محبوبہ مفتی محبوبہ کی جانب سے ہونے والے ہم لوگ کو روکنے کے لیے فوجی یہاں نہیں ہیں بلکہ احتجاج مظہرہ کو دبانے کے لیے فوج کو روکا گیا ہے اس کے بعد محبوبہ نے لکھا کہ فوج کی اہم ذمہ داری سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے دشمنوں سے اور پاکستان کی حرکتوں سے نمٹنا ہے نہ کہ مقامی لوگوں کی آواز دبانا مدادی کی پی ڈی پی صدر ان دنوں نظر بند ہے اور ان کی بیٹی التجا ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر متحرک ہے ایک اور ٹویٹ میں محبوبہ کی بیٹ لکھتی ہیں کہ بی جے پی ووٹ پانے کے لیے جوانوں کے کارڈ کا استعمال کرتی ہے لیکن سچا یہ ہے کہ کشمیریوں کو توپوں کا چارہ سمجھا جاتا ہے وادی میں بد امنی پھیلانے کے لیے فوج مہرہ بن گئی ہے برسر اقتدار پارٹی جوانوں یا پھر کشمیریوں کی پروہ نہیں کرتی ہے ان کی واحد فکر انتخابات جیتنا ہے جمہو کشمیر میں حالات تیزی سے معمول پر آ رہے ہیں جمہو کشمیر سے آرٹیک آتری سیونٹی ہٹنے کے بعد سے کشمیر منڈل میں بند ہائر سیکنڈری سکول کالجز اور یونیورسٹیز کھل گئے ہیں جہاں پر طلبہ حاضری دی رہے ہیں پرائمری اور میڈل سکول پہلے ہی کھولے جا چکے ہیں اس کے ساتھ ریاست حکومت نے سیاہوں کے لیے ریاست میں نہ آنے کی ایڈوائزری بھی واپس لے لی ہے جس کے بعد علاقے میں لوگوں اور سیاہوں میں خوشی کی لہ رہے سیاہوں کی آمد سے ٹورزم کو بھی فروغ ملے گا اور مقام کاروبار اور تاجروں کو بھی فائدہ ہوگا جمہو کشمیر کے مدے پر پاکستان کا معاملہ لگتار بڑھتا جاتا ہے لیکن اس مدے پر ہندوستان نے مردبہ پھر سے کہا ہے کہ کسی بھی ملک کو ہندوستان کے اندرونی معاملے میں داخل دینے کی ضرورت نہیں ہے چین کے صدر کی ہندوستان دورے سے پہلے وزارت خارجہ کے ترجمان رویش کمار نے کہا ہے کہ شی جن پنگ اور عمران خان کی میٹنگ میں کشمیر کی چرچہ ہوئی ہندوستان کا ہمیشہ رخ صاف رہا ہے کہ جمہو کشمیر ہندوستان کا ٹوٹ حصہ ہے اور چین بھی ہمارے رخ سے اچھے طرح سے واقف ہے چین کے صدر شی جن پنگ کل یعنی کی گیارہ اکٹوبر کو جمعہ کے روز ہندوستان پہنچیں گے نریندر موڈی کے دوسری مرتبہ پی ایم بننے کے بعد چین صدر کا یہ پہلا ہندوستانی دورہ ہوگا ریپورٹ دیکھئے موڈی جمپنگ کے بیچ دہشت گردی پر ہوگی بات تین سو ستتر اور کشمیر پر نہیں ہوگا زکر مہابلی پورم کے ایک ایسا ہی شاندہ نظارے میں موڈی اور جمپنگ کے بیچ بات چیت ہوگی بھارت اور چین کے بیچ اس طرح کی سمیٹ دوسری بار ہو رہی ہے ایسے پہلے پچھلے سال 27 اور 28 اپریل کو پی ایم نریندر موڈی چین کے بوہان میں پہنچے تھے پی ایم موڈی اور جمپنگ کے بیچ جن مددوں پر بات چیت ہوگی ان میں سرہت پر امن بنائے رکھنے پر بات چیت ہوگی بھارت چین کے اگلے سپیشل ریپرزنٹیٹیو ملاقات پر فیصلہ ہو سکتا ہے کاروبار پر دونوں لیڈران بات کر سکتے ہیں دفاع اور حفاظت پر چرچہ ہو سکتی ہے ماکامی اور بینولا قوامی مددوں پر چرچہ ہو سکتی ہے لیکن ذرائع کے مطابق بڑی بات یہ ہے کہ دونوں لیڈران کے بیچ دہشتگردی دہشتگردوں کی فنڈنگ اور دہشتگردوں کی حمایت دینے والوں کے مددے پر بات چیت ہوگی ظاہر ہے دہشتگردی پر چرچہ ہوگی تو سرہت پار سے پڑوسی کے رخ پر بھارت پاکستان کو بے نکاب بھی کرے گا پیاموڈی صاف الپاس میں چین کو بتا سکتے ہیں کہ بھارت دہشتگردی کو برداشت نہیں کرے گا بھارت پر چین مل کر کے بہت بڑی سکارات کو بھومی کا ادھر کر سکتے ہیں یہ پانچ علیویٹ ایسے ہیں سوچ، سمپر، سیوگ، سپنے، سنکل، بشو شانتی، بشو ستیرتا، بشو سمروطی، اس کی طاقت بن سکتے ہیں چین کی صدر شی جیمپنگ گیار اکتوبر کو دوپہر ایک بچکر بیس منٹ پر چین نئی ہوای اڈے بھر پہنچیں گے ہوای اڈے بھر ریوائیتی ناج اور موسکری کے ذریعے چین کی صدر گاز تاقبال کیا جائے گا دوپہر ایک بچکر پینتالیس منٹ پر چین نئی کے گرانڈ چولہ ہوتل پہنچیں گے کچھ دیر آرام کرنے کے بعد چین نئی سے پچپن کلومیٹر دور مہابلیپورم کے لیے روانہ ہوں گی جہاں پی ایم موڈی کے ساتھ سمندر کنارے بنے مشہور مندر جائیں گے شام کو دونوں لیڈر سکتافتی پروگرام میں شامل ہوں گے پی ایم موڈی چین کے صدر کو ڈینر کرائیں گے جس کے بعد رات نو بجے چین کے صدر ہوتل لوٹ آئیں گے اگلی صبح یعنی ہفتے کو صبح نو بجے شی جیمپنگ مہابلیپورم کے لیے روانہ ہوں گے جہاں پی ایم موڈی کے ساتھ باتچیت ہوگی دوپہر کو موڈی اور جیمپنگ ایک ساتھ لنچ کریں گے دوپہر قریب ایک بجے شی جیمپنگ چین نہیں روانہ ہو جائیں گے دوپہر دو بچ کر بیس منٹ پر جیمپنگ چین کے لیے روانہ ہو جائیں گے پچھلی بار وہان میں جب موڈی اور جیمپنگ ملے تھے تب اس میٹنگ سے پہلے ڈوکلاں میں سرہت تنازی کی وجہ سے بھارت اور چین کے فوجی تہتر دن تک ایک دوسرے کے سامنے ڈٹے رہے تھے بھارت نے تب بھی یہ جتا دیا تھا کہ نیا بھارت ہے اور اپنے رخ پر اٹل رہنا جانتا ہے بیورو ریپورٹ زی میٹیا ڈوڑا زلے میں بی جے پی نے بلوک ڈیولپینڈ کاؤنزل کے اندخواات کو لے کر اپنے تشریح مہم تیز کرتی ہے مد کو بھندروہ کے سابق ایم ایل اے دیلیر سنگ پریہار نے اپنی پارٹی کینڈیڈٹ کے ہمراہ چلہ بلوک سے کیمپینڈ کی شروعات کی جہاں سات امیدوار اور چھے آزاد امیدوار بھی میدان میں ہیں واضح ہو کہ بلوک ڈیولپمنٹ کاؤنسل کے انتخاب چوبیس اکٹوبر کو ہونے ہیں اور جس میں جمہو کشمیر کے لوگ بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں بھارتھی ایجنتہ پارٹی کی جو ویچار دھارہ ہے سابقہ ساتھ سابقہ وکاس اور سابقہ ایشواس اس کو لے کے ہم یہاں پہ آئے ہیں اور چھے بلاکوں میں ہم نے فارم نامزدگی کی ہے اور چھے کے چھے ہم جیت کے جو ہیں آپ کے سامنے آئیں گے کبھی بیس سال کے بعد پنچائیتی چناؤ ہوتے وہ بھی سرپینچو کے چناؤ ہوتے بی ڈی سی کے چناؤ نہیں ہوتے جلا پرشید کے چناؤ نہیں ہوتے لیکن آج جب بھارتھی ایجنتہ پارٹی نے یہاں پہ دھارہ تین سو ساتر توڑا ہے پینتیس اے کو ختم کیا ہے اس کے بعد تھری ٹائر جو ہماری پنچائیتی رائے شروع کیا ہے یہ اس کی ایک نشانی ہے جمہور میں بی جے پی کے ریاستی صدر روید رینہ نے کانگریس کی جانب سے بی ڈی سی انتخابات کا بائیکارٹ کے جانے کی مخالفت کرتے ہوئے کانگریس پر نشانہ لگایا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ان انتخابات کا بائیکارٹ کر کانگریس پاکستان کے ہاتھوں کی کٹ پتلے بن رہی ہے اور ان کے اس ایجنڈے کو ہوا دے رہی ہے رینہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ کانگریس نے کبھی بھی پنچوں سرپنچوں کو کام کرنے نہیں دیا جس سے ریاست میں تعمیر و ترقی ہو سکے اور جبکی بی جے پی ان انتخابات کو کروانے جا رہی ہے تو کوئی نہ کوئی روڈ آٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے کانگریس کا کوئی لیڈر نظر بن نہیں ہے کانگریس پارٹی جمہو کشمیر میں پاکستان کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کا کام کر رہی ہے کانگریس پارٹی عمران خان کے منصوبوں کو پورا کرنے کی جمہو کشمیر کے اندر کوشش کر رہی ہے پاکستان لشکر جیش حریت حجم المجاہدین کے لوگ پنچائیتی چناؤوں کا بہشکار کرتے ہیں کانگریس ان کا ساتھ دیتی ہے لشکر جیش حجم المجاہدین کے لوگ بی ڈی سی کا چناؤوں کا بلوک ڈیوریمنٹ کیمیٹیز کے چناؤوں کے بہشکار کی بات کرتے ہیں کانگریس ان کا سہیو کرتی ہے یہ کانگریس پارٹی یہ دیش کی سب سے گھدار پارٹی ہے اور آتنک وادیوں، الگاہ وادیوں اور پاکستانیوں کی سمرتک پارٹی ہے کانگریس پارٹی شیر کشمیر یونیورسیٹی آف اگری کلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آف جمہو کی جانب سے تین روزہ پانچوے اگری کلچر سائنس کانگریس کا انعقاد کی گیا اس بات کی جانکاری جمہو میں ایک پریس کانفرنس کے دوران دی گئی منتظمین کے مطابق اس سائنس کانگریس کا ٹاپک کلائمیٹ چینج مینجمنٹ فور سسٹینیویل اگری کلچر لائیو سٹاک فارمنگ اینڈ ایکلوجیکل ڈیولپنٹ ہوگا انہوں نے بتایا کہ اس سائنس کانگریس کے چار سو ممتاز سائنسدہ اور پولیسی میکرز حصہ لیں گے اور مصمیاتی تبدیلی پر ریسرچ پیپر پڑھے جائیں گے وہ نیو یارک میں تھے 23rd سپٹمبر 2019 کو اور اس میں انہوں نے یہی کہا کہ اب کلائمیٹ چینج ایک اتنا بڑا چیلنج بن چکا ہے جس کے اوپر آپ صرف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب ہمیں ایکشن لینے کی ضرورت ہے تو میں کہوں گا کہ اسی لیے ہم نے اس کانگریس کا بھی جو تھیم ہے وہ کلائمیٹ چینج بیزمنٹ رکھا ہے اور کلائمیٹ چینج وہ تو ہماری ہارے کا آدمی دیکھ رہا ہے جیسے کی ہماری جو بارش ہیں ان کا پیٹن چینج ہو گیا ہے ہیٹ ویوز آ رہی ہیں سوکھے پڑ رہے ہیں اور کہیں پہ پھلٹز آ رہے ہیں تو اس طرح کی جو چینجز آ رہی ہیں یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہیں ادھر تگمانگ کے واپورا میں دوران شب آتش بازی کا ایک واقعہ پیش آیا ہے جس میں چار دکانے اور ایک پرائیویٹ اسکول جل کر خاک ہو گیا آرمی کی ایک سو تہرہ ریجمنٹ کی عملے نے مل کر آنگ پر قابو پایا لوگوں نے زی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ رات میں قریب ایک بجے شورٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی اور اس معاملے میں دکانداروں نے گورنر انتظامیہ سے مدد کرنے کی اپیل کی ہے بلوک ڈیولپمنٹ کانسل کے انتخابات کے لیے جندہ دل یون نے جمہو کشمیر میں 71 امیدواروں کے میدان میں اترانے کی خبر ہے لیکن کہا ہی جا رہا ہے کہ 61 امیدوار میدان میں اترے گئے ہیں اس زمن میں جیڈیو کے ریاست اسطر جیم شاہین نے انکشاف کیا ہے کہ بی جے پی کو امیدوار نہیں ملے ہیں تاہم ان کی دعویداری صحیح نہیں ہیں جبکہ زیادہ تار لوگوں نے آزاد امیدوار کے طور پر ہی پرچہ داخل کیا ہے جنتدل یونائٹیڈ بلوک ڈیولیمنٹ کانسلز کے انتخابات میں تقریبا 61 امیدواروں کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہے ہمارے ساتھ جیڈیو پریزیڈنٹ جیم شاہل موجود ہیں شاہین صاحب تھوڑا سا تفصیل بتائیں کہ ساؤت کشمی نورت کشمی سینٹر کشمیر میں کتنے امیدوار ہوں گے دیکھیں ٹوٹل جو ہماری وادی کے اندر جو جمہو کشمیر کے اندر جو ہمارے چیئرمی کے لئے جنیر فارم بڑھی وہ 61 ہے اور جس میں زیادہ تعداد جمہو سے ہے جمہو رجوری پنچ اور 41 کے آس پاس اور جو 20 کانڈیڈیٹ ہمیں یہاں پہ جیسے میں نے پہلے ہی کہا تھا پنچ سرپنچوں سے کانٹیکٹ کرنا بڑا ڈیفکلٹ تھا اور پنچ سرپنچ جو ہے ملے بھی نہیں کانٹیکٹ نہیں ہو پایا کیونکہ جو سرپنچ تھے سرنگر میں جو ہوتلز میں بیٹھے تھی یا جو دسٹکوں میں ہوتلوں میں بیٹھے تھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہو پایا اور انہیں لوگوں کو جو ہماری پارٹی کے تھی وہ 20 نمبر جو ہم نے جن کو ہم نے فورم بروایا اور اتنا ہی نہیں بڑا چلیجٹ تھا کیونکہ کومنیکیشن بریک اپ کی وجہ سے اور روڈ جو ٹرانسپورٹیشن فیسلٹی نہیں رہی کومنیکیشن نہیں رہا تو کیسا مقابلہ دیکھتے ہیں آپ چونکہ کانگریس نے بھی وائیک آٹ کیا مجھے لگ رہا کہ مقابلہ ہے اس بار کیونکہ اس لیے مقابلہ نہیں ہے کہ بی جی پی کا بھی اگر میں دیکھوں کہ ان کی یہاں پہ منڈیٹ لینے سے لوگوں نے انکار کیا جیسے کافی سارے بلوکس میں اگر بلوک واغورا کی آپ بات کریں اگر بلوک آپ مٹن کی بات کریں آنت ناک سیٹ کی بات کریں تو یہی مثالیں آپ کو دیکھنے کوئی ملے گی اب کیونکہ یہ کہیں نہیں کہیں ون سائیڈ جا رہا ہے جہاں تک ہم نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک موزون ایک وقت بنایا جائے ایک ماحول کریٹ کیا جائے باقی پارٹیز بھی پارٹس پیٹ کریں لیکن جیڈیو کو کوئی بھی ایسا کچھ نہیں تھا جس ہمارے لئے جو آپشن کوئی نہیں بچا تھا کہ بی جی بی کو باہر رکھنے کے لئے ہمیں میدان میں کسی طریقے سے بھی تو کیا امید ہے جیڈیو کی انتخابات میں آپ نہیں ہماری جہاں تک سوال ہے کہ جو ہم نے سکسٹی ون کنڈیٹس کا جو ہم نے فرض دیا جو ہمارے چیئرمن کے لئے جو کنڈیسٹ کر رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں وہ جیت جائیں گے لیکن سکسٹی ون ہی کافی نہیں ہے جیسے کہ میں نے کہا کہ ساڑھے تین سو سوال تین سو کے آس پاس چیئرمن اسامیہ ہے اور ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ سکے ان پنچوں کو تیار نہیں کر سکے جہاں پر تو وہی دوسرے طرف ایڈویزری ختم ہو گئی چونکہ آپ اس ٹریڈ کے ساتھ رہے ہیں آپ نے ٹوریزم کو کافی دیکھا ہے کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں ایک خوش آئی نہ قدم خوش آئی نہ قدم ہے دیکھیں ہر ٹریڈ کے لئے جو ہے دو چیزوں کا ہونا بہت امپورٹ ہے ایک کمنیکشن ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے کہ آپ کی روڈ کنیکٹیوٹی جب تک کہ یہ دو چیزیں پہل نہیں ہوتی تو اس ایڈویزری سے آنے کا کوئی خاص جو ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کی فون جب تک نہیں چلے آپ کی روڈز کی فیسلٹی نہیں رہے تو یہ کہاں تک پوسیبل ہے جب تک یہ دو چیزیں آپ کے سامنے نہیں آتی تو اس ایڈویزری کا مجھے لگتا کہ کوئی مطلب انتہ ہے بہت بہت شکریہ جیڈیو کے مطابق کسٹ امیدویز میدان میں ہے مقابلہ بی جے پی انڈیپرنٹ کنڈیٹس کے ساتھ کانگریس پارٹی کے بائیکارٹ کا کچھ مانے رہے نہیں لگتا ہے شاید ان کی ٹیم جو ہے گراؤنڈ میں تیار نہیں تھی یا انہیں تیاری کا موقع نہیں ملا لیکن جو بھی ہوگا بی ڈی سی میں آپ آزاد امیدواروں کے ساتھ بی جے پی اور جی ڈیو ہی میدان میں ہے اشتفانی کے ساتھ تجمل اسلام زی میڈیا سری نگر کشمیر بلوک ڈیولپمنٹ کانسل الیکشن کے شروع ہوتے ہی کشمیر میں سرگر میں تیز ہو گئی ہے تقریباً چار سو سے زیادہ امیدوار میدان میں ہیں وعدے کی بہت سی جماعتوں نے اس میں حصہ نہ لینے کا اعلان کیا ہے حاناکہ دوسری پارٹیوں نے اس الیکشن کا خیر مقدم کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ الیکشن غریبوں کے لیے ہے کیونکہ ان کی باتیں کوئی سننے والا نہیں ہیں اب ان کی باتیں سننے جائے گی ہمارے ٹوٹل سیون بلوکس ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس سیون پولنگ سٹیشنز ہوں گے اور وہی ہمارے کاؤنٹنگ سینٹرز بھی رہیں گے تو ہماری ساری انتظام ہیں ہمارے ویڈیو آفیس جو ہیں وہی ہم نے کاؤنٹنگ سینٹرز پنایا ہے اور وہی ہمارے پولنگ سٹیشن بھی ہوں گے اور وہی ہمارے آروز کے ہیڈکوارٹر بھی ہیں سارے انتظام بلکل ان پلیس ہیں سیکیورٹی بھی ان پلیس ہے اور مینمم فیسلیٹیز جو چھئیے واشرو مغیرہ کا سارے فیسلیٹیز اور ایسا ہے کہ یہ ہمارے بلانگ ڈولرمیٹ میں جو بنے جا رہے ہیں یہ ایک ایک ایمیلے کی حصت سے کام کریں گے اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں سرکار بھی جو ہے ایمیلے نہیں ہے منتری نہیں ہے باقی جو ہے ان تک پہنچنے کے لیے لوگوں کو وسائل نہیں ہے اس لیے اگر بی ڈی سی ایلکشن ہو جائے ایک تھرڈ ٹائرن کا ہے یہ تو اس سے گریب لوگوں تک پرسائیاں ہو جائیں گے یہ بہت اچھا قدم ہے ستھر سال سے یہ ایلکشن ہی ہو رہا ہے لوگ کو دکسان ہو رہا ہے لوگ گھاٹی بھی جا رہا ہے ایلکشن سے دیکھیں گے لوگ کس فائدے میں ہوں گے لوگ کے ہر کوئی مشکلات آسان ہو جائے تو بی ڈی سی انتخابات کے لیے امیدواروں میں کافی جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے لوگ بھی کافی پر جوش ہے بی ڈی سی انتخابات میں جہاں نیشنل کانفرنس کانفرنس اور ساتھ ساتھ کانگریس کے علاوہ پی ڈی پی بائیکارٹ کر رہی ہے تو وہیں پینترس پارٹی نے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے جب ممک پریس کانفرنس کی جانب سے پارٹی لیڈر ہرش دیو سنگھ نے کہا ہے کہ سبھی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے بائیکارٹ کے باوجود بھی پینترس پارٹی نے چنل لانے کا فیصلہ کیا ہے لیکن انہیں اپنے امیدواروں تک پہنچنے اور ان سے بات چیت کرنے میں بہت مشکلات ہو رہی ہے انہوں نے اسے بی جے پی کی سیاست سازش بتاتے ہوئے گورنرز اپیل کی ہے کہ سبھی پارٹیوں کو تشیر کرنے کا حق اور موقع برابر کر جائے کشمیر میں اپوزیشن پارٹیز کو سپیس ڈینائی کی جا رہی ہے اور جس طرح سے ان کو ڈیٹین رکھا گیا ان کو اپنے لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا پولٹیکل سپیس ان کو نہیں دی گئی ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کا نیکسٹ سلوگن جو ہے وہ ہوگا کہ وان نیشن وان پارٹی پہلے یہ لوگ وان نیشن وان الیکشن کی بات کرتے رہے وان نیشن وان لینگویج کی بات بھی انہوں نے کی اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ وان نیشن وان پارٹی پولٹیکل اپوننٹس کو ڈیمولش کرنے کی کوشش یہاں کی جا رہی ہے جمہوریت کو سبورٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے آپ کونسی الیکشن کروانا چاہتے ہیں جس میں پولٹیکل پارٹیز ہی شامل نہیں ہو رہی ہیں آپ نے دو دو مہینے تک اپوزیشن کے لیڈرز کو ڈیٹین رکھا شرینگر منسپل کارپوریشن نے ایک پبلک ایڈوائزری جاری کی ہے اور جس میں کہا گیا ہے کہ درخت سے گری پتیوں کو نہ جلایا جائے کیونکہ اس سے آلودگی پیدا ہوتی ہے وہی ایس این سی کمیشنر خوشید احمد نے کہا ہے کہ پتیوں کے جلنے سے مہولیات آلودگی کے ساتھ ساتھ لوگوں کو کئی طرح کے مسئلے بھی پیش آتے ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ پتیوں کے دھویں سے کارپن منو آکسائیڈ اور بینجو پائیرن جیسی کئی طرح کے کیمیکل نکلتے ہیں جس سے کئی قسم کی خطرناک بیماریاں ہوتی ہے اکروس اگر ویلی کی بات کریں پتجڑ کا موسم اس میں لوگوں کی پریکٹس رہتی ہے کہ ان کو اپنی چار کول بنانے کے لئے یہ ان کے ٹویگز لیوز جو فالن ٹویگز یا شاختراشی لوگ کرتے ہیں اپنے درختوں کے میں وجہ درخت جو بھی ہیں اور جلاتے ہیں اور اس کا کوئلہ بناتے ہیں چار کول بناتے ہیں جو سردیو میں ان کے کام آ جاتے ہیں لیکن یہ پریکٹس اگر یہ بینڈ کی ہوئی ہے کہ یہاں سے جو سموگ اس میں کارپن ڈائیکسائیڈ کارپن منکسائیڈ اس کے جلانے سے پائدہ ہوتا ہے اور وہ جان لیوہ ثابت ہوتا ہے اور ہمارا ماہول بھی آلودہ ہوتا ہے اور جو رسک پوز کردہ ہے ہماری لوگوں کی ہماری جنرل پبلک ہماری جنرل پبلک ہماری جنرل پبلک ہماری جنرل پبلک